بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو ایسے ہی حوش اور عباد رکھیں چلئے آج کی ویڈیو کا ہم آگاز کرتے ہیں آج میں آپ دیکھ رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے جو کیرے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہی میں یہاں بھی سبزی کاٹ رہی تھی اور یہ کیرے میرے پاس آس پاس گھوم رہے تھے ظاہر سے بناتے ہیں اللہ نے رزق تو سب کے لئے بنایا ہوا انہوں نے بھی تو کچھ کھانا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیرے جانوروں انسانوں ان کا رزق جو مقرر کیا جہاں سے کھانا ہے ان کو مل کے رہنا ہے یہ میں پکوڑوں کا مسالہ بنا رہی تھی تو میں نے باریک پریک اس کی کٹنگ کر لیے آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں آپ لگ اور میں نے آئل گھرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آج میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی اس میں یہ میں نے مسالہ بگرہ اس میں ڈال دیا ہے یہ ہمڈ پہ ہڈ کو جب ہم نے کھانا کہا تھا تب یہ روٹی کے پیسز تھوڑے بچ گئے تھے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو کسی استعمال میں لے کے آنا چاہیے تو میں نے اس کو جو پکوڑے وغیرہ ہیں ان کا جو مسالہ ہوتا ہے میں نے اس کے اوپر وہی مسالہ لگا دیا ہے دونوں پیسز کے اوپر اچھی طرح سے اور میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کافی مزے کی بن جانی ہے ہم ایسی کرتے ہیں جب بھی ہم پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں تو جو پیسز ہوتے ہیں روٹی کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ ہم ایسے یوز کر لیتے ہیں زیادہ تر میں جو روٹی بچے چاہتے میں فریج میں رہ دیتی ہوں پھر وہ کبھی بھی اکرتی نہیں ہو نائی حراب ہوتی ہے تو جب ایسے رزق کی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں سے پوچھو جو ان کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتے اور ہمیں تو اللہ تین وقت کی روٹی دے رہا ہے وہ بھی عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے یہ دیکھر میں سوا چار کا ٹائم ہوا ہوا تھا جب میں بنا رہی تھی یہ دیکھر روٹی بان گئی ہو یہ فرائی ہو گئی اور کتنی کرسپی لگ رہی ہے یہی ہے نیکسٹ ڈے نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے جو ہے یہ ہے کارٹن وغیرہ یہ کسی کسٹمر کے ہیں اور یہ نا صحیح ہو نہیں آیا یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے رف ہے پھٹے ہوئے ہیں اور ریپیئر ہونے کے لیے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیسا کپڑا ہے عجیب ہی کپڑا تھا وہ نہودی نکلتا جا رہا تھا تو یہ تو آپ کا بتا ہے بزار کی سلائیوں لگی ہوئی ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ نکل جاتی ہے تو یہ دیکھ رہا ہے اس کے کنارے کنارے سے لیس کو پہلے علیدہ کریں گے لیس کو میں نے ساتھ ساتھ کنارے سے رکھ کے میں نے کٹنگ کر دی ہے تو اس کی جو پوری لیس کی لیند ہے وہ علیدہ کر لیں لیس نہیں کٹنگ ہونی چاہیے صرف کپڑے کو ہی کٹنگ کریں میں نے چھوٹے والے سیزر جوز کی اسی لیے باریک والی تو ایسے ہی میں نے اس کو کٹ دیا ہے دو کٹن تھے دونوں کو ایسے ہی سہی کرنا تھا پھر جتنی بھی ویڈیو ہیں یہ سب نہ کسٹمر وغیرہ کے کپڑے وغیرہ کی میں بناتی ہوں تو یہ میں نے اس کے داگے وغیرہ میں اتا رہی ہوں تو یہ لیس جو ہیں نیٹنس آجے اس میں یہ صاف ہو جائیں پھر ہم اس کو دوبارہ سے یوز کر لیں گے دیکھیں یہ صاف ہو گئی ہے تو ایسے ہی پھوری لیس ہم نے اتا رہی نہیں ہے آپ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے کمرس وغس میں بتایا کریں اور اگر کہیں بھی میری کوئی گلتی ہوتی ہے وہ بھی مجھے بتایا کریں تاکہ جو آئندہ ویڈیو ہیں ان میں ہم اپنی گلتیوں کو صحیح کروں یہ ہے لیس میں نے ازادہ کر لی ہے اور اس کے داگے دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں تو اس کو کٹنگ کرنے کر لیں تو جو ہاتھ سے اترتے ہیں یہ کپڑے کے داگے ہیں یعنی کہ پردہ جو تھا کارٹن وغیرہ اس کے داگے ہیں تو یہ میں نے کھینچ کے سارے اتار دیئے ہیں یہ ہے دوسرا کارٹن اس کی حالت بھی ویسے ہی ہے یہ تو میں نے ایلیدہ کر لی تھی اس کی اب ایلیدہ کرنی ہے جیسے پہلے میں نے بتایا اس کو بھی ویسے ہی کرنا ہے کیسے اس کے داگے نکل گئے ہیں انہوں نے ہوت سے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو پھر میرے پاس پیچ دی انہوں نے ہوت سے ٹانکے لگا لگا کہ اس کی مرمت کی ہوئی ہے یہ بھی لیسے جو ہیں اس کی حالت کر لیں جیسے پہلے ہم نے کارٹن کی کہ اب اس کی بھی کر دی یہ دیکھیں میں نے دونوں کی لیسے سے حالت کر لی ہے اور میں نے ٹیبل کی حالت دیکھیں کتنا ہو بھڑ گھچڑا پڑ گیا ہے دھوگے ہی دھوگے ہو گئے میں نے ان کو صاف کیا ہے پہلے یہ جو ٹیبل رنر ہے یہ بھی میں نے ہوت بنایا تھا تو اس پہ لیسے لگی ہیں اور کچھ پیسز سے پڑھانے ہیں یہ جو بٹن میں نے لگائے ہیں جو کھوئی بھی میرے گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے آپ کا ہمارا کوئی بھی بٹن مگرہ گم ہو جائے گا تو ہم یہاں سے آ کر تلاش کر لیں گے تو ان کو پسند بھی آتا ہے لیکن دھوڑا دھوڑا جھوک بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہیں مزاگ اڑاتے ہیں کہ اگر کوئی بٹن گم ہو جائے گا تو ہم یہاں سے آ کر اپنا بٹن ڈھون لیں گے اتنے دھوڑا لگائے ہوئے آپ نے تو یہ میں نے جو کٹن ہے میں نے لیسس تو لادہ کر لی ہے اب میں نے اس کی جو دونوں کنارے ہوں کو پکڑ کے ان کو تیہ لگائی ہے کہ اچھی طرح سے اس کی میں کٹنگ کر سکوں ٹھیک ہے اب میں نے ان کے جو رف رف کپڑا تھا وہاں سے میں نے کٹنگ کرنی سٹارٹ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے رف کپڑا سارا اتار دیا ہے یہ دیکھیں صاف ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں کتنا رف کپڑا نکلا ہے داغی ایڈ rays تو اب ہم نے اولٹی سار سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے یعنی کہ ہمfachے کپڑا ہم نے اس کو فولڈ کر کے پہلے ہم نے اس کو چکاڑ کے دونوں کارٹن مسoka کپئے اس عبادت کرنا ہے پھر ہوتی اس کے اوپر ہم نے لیسس جو اے تمام نہیں کی تھی ان کو لگانا ہے یہ میں نے اس کی سلاعی لگا لیا ہے اب دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے پہلے کتنا رف کپڑا تھا آپ دیکھیں کتنا نیڈنس آگئی ہے اس میں لیسس نہ بھی لگائے تو ایسے بھی چل جائے گا یہ ہے اس کے لیسس تو میں نے اس کے کنارے پہ ہی ایسے لگانا سٹارٹ کی تھی پہلے میں نے سوچا تھا میں اس کی تربائی کرلوں کیونکہ اس کے جو کنارے تھے وہ بہت موٹے تھے تو پتہ نہیں یہ مشین پہ چلیں گے کہ نہیں میری مشین پہ کیونکہ بڑی مشین پہ چلتے ہیں تو سوئی میری بیٹی لگی ہے اپنا ہاتھ آگے کر کے کھہ رہی تھی میری بیوٹی کو بنجی کی میں نے ہاتھ کی تو آج میرا گلہ کچھ ہراب ہے آپ کو میری آواز سے ہی لگ رہا ہوگا کہ میرا گلہ کچھ غراب ہے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تو یہ میں نے اس کی لیسس رکھ دیا کہ نارے سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے پہلے میں میں نے ترپائی کی تھی تھوڑی سی پھر سٹیچنگ میں نے سوچے سٹیچنگ ٹرائی کرتے ہیں کب تک یہاں پہ میں سوئی کے ساتھ لگی رہوں گی یہ میں نے نلکی اس کے ساتھ میچ کر دی تھی ملتی جلتی ہی مل گئی تھی مجھے تو یہ میں نے ترپائی کی تھی تھوڑی سی پہلے میں نے آپ کے پہلے بھی بتایا ہے پھر میں نے سٹیچنگ کر لیا تھا سلو سلو کر کے میں نے سٹیچنگ کر ہی لیا تھا میں نے کہا کب تک میں سوئی کے ساتھ لگی رہوں گی دو 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 کارٹن ہے تو ایسے بہت ٹائمز آیا ہو جانا ہے میرا تو اس لئے میں نے سٹیچنگ ہی کر لیا دیکھیں کناڑے کناڑے سے میں نے سلائی لگائی تھی تو کافی اچھا لگ رہا ہے فلاور وری لیس ہے آپ بتائیں آپ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمرس بوکس میں ضرور بتانا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میری نیو ویڈیو کا بھی میری نیو ویڈیو کا بھی انتظار کرنا اللہ حافظ